اب ہم خبت دیں آپ کو کراچی سے جہاں پر سٹریٹ ٹرائم میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے شہریوں کا جینا دو بھر ہو گیا جبکہ بڑھتے ہوئی وارتاتوں کے باعث خواتین نے سونے کی زیورات پہننا اور شہریوں نے مہنگے فونز خریدنا چھوڑ دیا ہے ایسی ہی ایک لوٹ مارکی فٹیج نائن جی تو نیوز نے حاصل کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں محمد اشد سے محمد اشد بتائے گا فٹیج نائن جی تو نیوز کو موصول ہوئی ہے کتنی مددار ثابت ہو سکتی ہے یہ جی دیکھیں کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کی واردات جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے آئے دن بڑھتی جلی جاری ہے جب پولیس افسران ہیں ان کے دعوے پہ دعوے جو ہے ان کی جانت سے کیے جاتے ہیں کہ سٹریٹ ٹرائم پہ جو ہے وہ بہت حد تک کابو پا لیا ہے لیکن آئے روز ایک نئی سی سی ٹی بی جو ہے وہ مندر عام پر آتی ہے ایسی طرح کی کہ ایک اور سی سی ٹی بی جو ہے وہ نیوز نے حاصل کی ہے جہاں پہ اس سی سی ٹی بی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نازم آباد کا علاقہ ہے جہاں پہ دو موٹر سائیکل سواروں نے اصلہ دکھائے بغیر گھر کے باہر ایک خاتون موجود تھی جن سے جو ہے وہ چھینہ جب بھی کی ہے پہلے ان سے موبائل فون لیا پھر اس کے بعد ان سے پرس جو تھا ان کے پاس جو ہنگ ہوا تھا وہ بھی ان سے چھینے اور وہاں سے بہ آسانی جو ہے وہ پراد ہو گئے ہیں یہاں پہ اسے کراچی شہر کے اندر اس طرح کے واردات جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر علاقے میں کراچی کے تقریباً تمام طرح علاقوں میں ایسی طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب جو شہری ہیں اس طرح کے واقعات بھی جو ہے وہ رونوما ہوئے جس میں شہریوں نے خود جو ہے جو ہے جو ڈاکو جو ہے ان کے ہتے چڑھے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ زدو کوپ کرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات بھی بیش آئے ابھی کچھ کچھ دیروں پہلے ہی جو 21 جولائی کو جو پہلے ایسی وارداتیں کراچی میں کوئی نئی بات نہیں فٹیج مل جاتی ہے لیکن کاروائی نہیں ہوتی محمد اشد اب ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکری آپ کا